یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاس وائس الحمدللہ نحمده و نصلی على رسول کریم آج چودہ اگس کے دن جامعہ رشید کی طرف سے میں تمام ہم وطنوں کو عام طور پر اور خصوصاً وقلہ اور ججز کو خصوصی مبارکبات پیش کرتا ہوں اور جامعہ رشید کی طرف سے ججز اور وقلہ کو اس یوم آزادی پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان جس مقصد کے لئے حاصل کیا گیا تھا اس میں بہت ہی محصر کردار ججز اور وقلہ کا ہو سکتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے داود ہم نے آپ کو زمین میں خلافت دی ہے آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ججز کا جو کام ہے وقلہ کا جو کام ہے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا یہ منصب اللہ تعالیٰ نے آج سے پہلے پیغمبروں کے سپرد کیا ہے اور داود علیہ السلام کی فضیلت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ ججز تھے قاضی تھے لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا کرتے تھے حق کے ساتھ فیصلہ کرنے میں کونسی چیز رکاوٹ بنتی ہے اس کا اسی آیت نے ذکر فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْحَوَا فَيُضِلَّكَانْ سَبِيلِ اللَّهِ کہ اگر آپ نے اپنی خواہشات کی پیروی کی تو یہ خواہشات کی پیروی آپ کو اللہ کے راستے سے روک دے گی یعنی آپ کو عدل و انصاف کے راستے سے روک دے گی تو ججز اور وقلہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جب وہ فیصلہ کریں تو یہ دیکھیں کہ ہم اس میں اپنی خواہشات کی پیروی تو نہیں کر رہے خواہشات کی پیروی میں بہت ساری چیزیں ہیں اقربہ پروری ہے دولت کی لالچ ہے قرآن مجید کا ارشاد ہے اے ایمان والو حق کے ساتھ گواہی دو اگرچہ وہ تمہارے خلافی کیوں نہ ہو اور تمہارے والدین کے خلافی کیوں نہ ہو انسان کا سب سے گہرہ اور مضبوط خونی رشتہ اپنے والدین سے ہوتا ہے تو قرآن نے کہا کہ جب فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھو گواہی دینے کے لیے بیٹھو تو یہ نہ دیکھو کہ جس کے خلاف گواہی دی جاری ہے وہ تمہارے والدین ہیں یا کوئی اور ہے تو جب والدین کی رعایت کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اور کونسا ایسا رشتہ ہوگا جس کی رعایت کی شریعت میں یا اسلام میں یا اللہ کے قانون میں اس کی اجازت ہوگی جشن آزادی کے موقع پر میں جامعہ ترشید کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ وہ کلا اور ججز کو یہ پیغام دوں گا کہ جب بھی وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوں چاہے وکیل ہو یا جج ہو تو اس بات کا استحضار کریں کہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت بھی لگے گی اور دنیا میں تو آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں آپ حق کو غلط اور باطل بنا کے پیش کریں اور باطل کو حق بنا کے پیش کریں لیکن قیامت کے دن اللہ کی نظروں سے کوئی بھی چیز اجھل نہیں ہو سکتی تو یہ پاکستان سے محبت کا تقاضی بھی ہے اور اپنے دین اور نظریہ پاکستان سے محبت کا تقاضی بھی ہے کہ ہم یومِ آزادی کے موقع پر اس بات کا آہد کریں اور اس آہد کی تجدید کریں کہ ہم اس شعبے میں امانداری اور دیانتداری کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دا فرمائے